بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان اور چائنہ کی جانب سے خطے کے اہم ممالک کے دوروں کے ساتھ صورتحال تیزی سے بدلتی جا رہی ہے دنیا میں نئی صفبندیاں اب شروع ہو چکی ہیں چین کی جانب سے امریکہ پر کرنسی وار کے علاوہ ایک اور جنگ چھیڑنے کا اندیا دے دیا گیا ہے چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے حالات خراب ہوتے ہیں تو چین امریکہ کو ریئر ارتھ یعنی نایاب دھاتوں کی سپلائی روک سکتا ہے جس سے امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹی کو بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے دوسری جانب چینی وزیر دفاع نے یورپ کے اہم دورے شروع کر دی ہیں یوگو سلاویا میں چینی سفارت خانے پر حملوں کی برسی مناتے ہوئے چینی وزیر دفاع نے نیٹو کو دھمکی دی ہے کہ اب کی بار اس تلخ تاریخ کو دھورانے نہیں دیا جائے گا اگر نیٹو ممالک ساؤ چینہ سی کا رخ کرتے ہیں تو ہم یورپ میں گھس کر نیا محاذ کھول سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان نیوی کے بحری جہاز قطر پہنچ چکے ہیں دونوں ممالک کی مشکے شروع ہو رہی ہیں جبکہ سعودی ائر فورس کے اہلکار بھی فضائی مشکے کرنے پاکستان پہنچ چکے ہیں آخر صورتحال کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام اس وقت خطے کی صورتحال میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی جا رہی ہیں واضح ہے کہ گزشتہ دنوں شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد امریکہ اور یورپی میڈیا نے الزام لگایا تھا کہ چین نے لڑائی کے لیے شمالی کوریا کو لانچ کر دیا ہے اور شمالی کوریا نیو کلئر میزائلوں کو آپریشنل کر رہا ہے شمالی کوریا کے پیچھے چائنہ کا کتنا ہاتھ ہے یہ بات اپنی جگہ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ریجن میں صورتحال کرٹیکل موڈ میں داخل ہو چکی ہے پاکستان کی جانب سے میڈلیس ممالک کے دوروں کے فوراں بات قطر اور سعودیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ فوجی مشکو کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے میڈلیس کے دوروں کے بعد اہم تبدیلی آ رہی ہے ترکی کو ساتھ ملا کر چین بہرے روم میں پڑاؤ ڈالنے جا رہا ہے جبکہ ایران کے ساتھ پچیس سالہ ایگریمنٹ کے تحت چین ایران سے تیل لینے کے علاوہ اہم اسٹریڈیجک مقامات پر پڑاؤ ڈالنے جا رہا ہے جبکہ اس کی نظریں اسٹریٹ آف ہرموس کے قریب واقع بندرگاہوں پر مرگوز ہیں چائنہ جن موالک کے ساتھ اسٹریڈیجک پارٹنرشپ کر رہا ہے ان میں یہ بات کومن ہے کہ وہاں بندرگاہیں موجود ہیں اب بات کرتے ہیں تازہ ترین ڈیولپمنٹ کی کہ اس وقت خطے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت چین کے ڈیفینس منسٹر یورپ کے اہم ترین دورے پر ہیں یہ دورہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ نیٹو فورسز یعنی جرمنی فرانس اور امریکہ نے بحری جہاز ساؤ چینہ سی کی جانب روانہ کر دی ہیں اور چینہ کے خلاف نیٹو کو ایکٹف کرنے کے لیے جو بائیڈن نے یورپ کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کر دی ہیں اور نیٹو کی وہ تمام ڈپلائمنٹس جو روس کے خلاف کی جاتی تھی اب انہیں چین کے خلاف موف کیا جا رہا ہے اس کے بعد چینی صدر شی جنگ پنگ نے افواج کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اس اعلان کے فوراں بات چینی وزیر خارجہ خطے کے اہم مالک کے دورے پر روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ اب کی بار چینی وزیر دفاع کو یورپ کے دورے پر بھیجا گیا ہے پچیس مارچ کو گلوبل ٹائمز نے خبر دی تھی کہ چینی وزیر دفاع یورپ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر دفاعی معایدے اور مستقبل کی حکمت عملی تیار کی جا سکے اور نیٹو کے خلاف ایک ریسپونس تیار کیا جا سکے جبکہ اس اخبار نے یہ بھی کہا کہ یہ اقدام نیٹو ممالک کی جانب سے چین کا گھراؤ کرنے کا جواب ہے یعنی چین نے میسج دیا ہے کہ اگر تم ساؤ چینہ سی کا رخ کرو گے تو ہم یورپ میں داخل ہو جائیں گے اور غیر نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر تمہارا ناتکہ بند کر دیں گے چینی وزیر دفاع نے سب سے پہلے ہنگری سربیا گریس اور نورت مکدونیا کا دورہ کیا گریس وہ ملک جس کے امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی معایدے ہیں چین کوشش کر رہا ہے کہ وہ گریس کے ساتھ معایدے کر کے اس کی جگہ لے لے اور گریس کی بندرگاہوں پر بھی اس کی نظر ہے اس دورے کی اہم بات یہ بھی ہے کہ چینی وزیر دفاع جرمنی فرانس اور برطانیہ کو چھوڑ کر بقیہ یورپی موالک کے دورے کر رہے ہیں کیونکہ جرمنی فرانس اور برطانیہ یہ تین مین کنٹریز ہیں جو چین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اسی لئے جرمنی اور فرانس اور برطانیہ کے خلاف یورپ میں ایک نیا الائنس بنانے کے لئے چین متحرک ہو چکا ہے چین کے دفاع ماہرین کا کہنا ہے کہ ان قریب چین کی نیوی جنگی کشتیاں اور بحری جہاز یورپ کی جانب روانہ کرنے جا رہی ہے یہ اقدام چینی وزیر دفاع کے دورے کے فوراً بعد لیا جا سکتا ہے آخر میں چینی اخبار لکھتا ہے کہ اگر وہ ساؤ چینہ سی آسکتے ہیں تو ہم بھی بہرہ روم آسکتے ہیں یعنی یورپ کو کلیر دھمکی دی گئی ہے کہ وہ چین کا گھراؤ کرنے کا خواب مت دیکھے ورنہ ہم ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر یورپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اسی اصلہ میں ترکی نے چین کے ساتھ الائنس بنانے کی بھی حامی بھر لی ہے جبکہ چینی وزیر دفاع یورپی ملک سربیہ پہنچے تھے جسے سابق یوگو سلاویہ بھی کہا جاتا ہے اور اس مقام کا چینی وزیر دفاع نے دورہ کیا جہاں چینی سفارت خانے پر انیس سو نینانوے میں نیٹو نے حملہ کر کے چینی شہریوں کو حلا کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک بڑا سفارتی بہران پیدا ہوا تھا نیٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے چینی سفارت خانے کو فوجی اڈا سمجھ کر بمباری کی اس واقعے پر امریکی صدر بل کلنٹر نے مافی بھی مانگی تھی جبکہ نیٹو ممالک کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بمباری سی آئی اے نے کروائی تھی چینی وزیر دفاع نے اس اہم جگہ کا دورہ اس وقت کیا جب بمباری میں حلاق ہونے والوں کی برسی منائی جا رہی تھی چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم اس زخم کو آج تک نہیں بلا پائے ہم تاریخ کو اب دوبارہ نہیں دورانے دیں گے اب کی بار نیٹو نے ایسی غلطی کی تو ہم فوجی طاقت سے جواب دیں گے جبکہ چینی فورن منسٹری کی ترجمان ہوا نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ امریکہ پر چینی لوگوں کا خون ادھار ہے جلد یہ ادھار امریکہ کو چکانا ہوگا چینی وزیر دفاع کا چینی سفارت خانے پر حملوں کی برسی پر یہ بیان دینا انتہائی اہم ہے اور اسے نیٹو کو بڑی دھمکی تصور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اہم خبر یہ بھی آ رہے ہے کہ چین ریئر ارتھ کی سپلائی پر انقریب پابندی لگانے جا رہا ہے وہی ریئر ارتھ جس کا استعمال ایف پینتیس تیاروں سے لے کر کمپیوٹر اور تمام الیکٹرونک آلات میں ہوتا ہے امریکہ اپنی ڈیفنس انڈسٹی کو چلانے کے لیے اسی فیصد ریئر ارتھ یعنی نایاب دھاتیں چین سے امپورٹ کرتا ہے واضح ہے کہ ریئر ارتھ سترہ مختلف دھاتوں کا مجموعہ ہے جو کہ دنیا میں کم ہی جگہوں پر پائے جاتا ہے اس کی بڑی تعداد چین میں پائے جاتی ہے چین ان نایاب دھاتوں کا سب سے بڑا سپلائیر ہے ایک ایف پینتیس تیارے بنانے کے لیے نو سو بیس پاؤنڈ ریئر ارتھ درکار ہوتا ہے جبکہ ایجس ڈسٹرائیڈ نامی بحری جہاز میں پانچ ہزار دو سو پاؤنڈ ریئر ارتھ مٹیریل استعمال ہوتا ہے اور سب میرین بنانے کے لیے نو ہزار دو سو پاؤنڈ ریئر ارتھ کا استعمال ہوتا ہے اسی لیے چین سے امپورٹ ہونے والے ریئر ارتھ مٹیریل پر امریکہ کی پوری ڈیفنس انڈسٹری کا دار و مدار ہے چائنہ اگر سپلائی بند کر دیتا ہے تو امریکہ کو اپنے تمام ڈیفنس پروجیکس بند کرنا پڑیں گے جسے انتہائی سیکورٹنگ رسک قرار دیا جا رہا ہے واضح ہے کہ ٹرم نے اسی خطشے کے پیش نظر ایک ایگزیکٹف آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ریئر ارتھ کے حصول کے لیے چین کا متبادل تلاش کیا جائے گا لیکن امریکہ کے ڈیفنس ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقبل کری میں چین کا آلٹرنیٹیو ملنا بہت مشکل ہے ریئر ارتھ کا پلانٹ اگر امریکہ میں لگایا جاتا ہے تو اس میں کافی سال لگ سکتے ہیں جبکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ امریکہ کی ڈیفنس ضروریات کو پوری کرے گا یا نہیں واضح ہے کہ چین کے علاوہ آسٹریلیا کے پاس بھی ریئر ارتھ کے زخائر ہیں لیکن چین کے مقابلے میں یہ کم ہیں امریکہ نے آسٹریلیا سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے شہر ٹیکساس میں ریئر ارتھ کا پلانٹ لگائے تاکہ امریکہ چین کی بجائے آسٹریلیا سے یہ مٹیریل حاصل کر سکے لیکن اتنی جلدی یہ سارے کام ہونا ناممکن ہے اسی لئے چین نے اب کی بار موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ پر پریشر بڑھا دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے بدلتے حالات کے پیشنظر وہ ریئر ارتھ کی سپلائی کے حوالے سے قانون سخت کرنے جا رہا ہے گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ ریئر ارتھ کی دوڑ بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہا ہے اب ہائی ٹیک انڈسٹری کا دار و مدار اسی پر منحصر ہے اسی لئے اسے انڈسٹریل گولڈ بھی کہا جاتا ہے جبکہ یہ دھاتیں چائنہ سے غیر قانونی طور پر اسمگل بھی کی جاتی ہیں چین کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب ڈرون تیاروں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرویلنس کے ذریعے ریئر ارتھ کی کڑی نگرانی کی جائے کیونکہ اب چین کو آنے والے دنوں میں اس مٹیریل کی اشد ضرورت ہوگی اگر امریکہ اور چین کے درمیان حالات خراب ہو جاتے ہیں اور امریکہ اور نیٹو ممالک لشکر کشی سے باز نہیں آتے تو چائنہ کو اس کی سپلائی بند کرنا پڑے گی اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد دنیا بھر میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ چائنہ کسی وقت نایاب دھاتوں کی سپلائی روک سکتا ہے ایسی صورت میں امریکہ کو ہر صورت متبادل تلاش کرنا ہوگا یہ امریکہ کو چاہیے کہ چین کے خلاف اس حد تک نہ جائے کہ چین ان نایاب دھاتوں کی سپلائی بند کرنے پر مجبور ہو صورتحال اس وقت کرٹیکل نظر آ رہی ہے دوسری جانی پاکستان نیوی کے دو جہاز پینس عظمت پینس عالم گیر قطر کے شہر دوہا پہنچ چکے ہیں جہاں نیول مشکے چل رہی ہیں اس کے ساتھ ہی سعودی ائر فورس کے اہلکار فضائی مشکوں کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں سعودیہ کے ساتھ مصر اردن بہرین اور امریکن ائر فورس کی شرکت کی بھی اطلاعات ہیں جسے ملٹی نیشنل ائر ایکسرسائز کہا جا رہا ہے جو کہ ملٹی نیشنل نیول مشکوں کے بعد اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چینی وزیر دفاع کے یورپ کے حالیہ دورے کے بعد صورتحال کس جانب جاتی ہے جس پر دنیا کی نظریں لگ چکی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا ارگردنوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ